بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی مومن بھائی کی مدد کرنا کیوں ضروری ہے حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا فرما السلام علیکم ناظرین حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس کوئی براتر مومن اپنی حاجت لے کر آئے تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اس مہتاج کو اس کے پاس بھیجا اگر اس نے اس کی ضرورت پوری کر دی تو اس کو ہماری اور اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور اگر اس کو رد کر دیا حالانکہ اس کو بجال آنے پر قدرت تھی تو خدا اس پر ایک ازدہہ مسلط کرے گا آگ کا بنا ہوا جو روز قیامت اس کو نوچتا رہے گا مغفور ہو یا معذب اور اگر طالبے عذر ہوا تو اور بھی برا حال ہوگا اور یہ بھی فرمایا جو کسی کے پاس خاص مصیبت میں طالبے بنا ہو کر آئے تو وہ باوجود قدرت کے اس کی مدد نہ کرے تو اللہ کی مدد اس سے منقطع ہو جائے گی اور فرمایا جس کے پاس اس کا مومن بھائی بعض حالات میں طالبے بنا ہو اور وہ باوجود قدرت رکھنے کے اسے پناہ نہ دے تو وہ بلائت خدا سے خارج ہو جاتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے اس کے نقصان کو اس سے دور کرتا ہے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت اور نکرانی کرتا ہے اور قرآن کریم سورہ حجرات آیت نمبر دس میں بھی ارشاد پاری دالہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں اسی طرح حضرت امام محمد باکر علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے مومن بھائی کی آنت یا اس کی حاجت پر لانے میں بخل کرے گا تو وہ مبتلا ہوگا ایسے شخص کی مدد پر جس کی مدد سے وہ بنے گار ہوگا اور اس نیکی کا کوئی حجر نہ پائے گا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے محبان میں اگر کسی کے پاس کوئی برادر مومن آئے اور اپنی کسی ضرورت میں مدد چاہے اور وہ باوجود مدد کرنے کے قابل ہونے کے مدد نہ کرے تو خدا اس سے سلبے توفیق کر کے ہمارے دشمنوں میں سے کسی کی مدد کراتا ہے تاکہ اسے روز قیامت تک عذاب میں مبتلا رکھیں اور فرمایا جو کوئی برادر مومن کی آنت اور اس کے بارے میں سیو امدردی چھوڑ دیتا ہے خدا اس کو ایسے شخص کی آنت میں مبتلا کرتا ہے جس کی آنت گناہ ہو اور کوئی اجر نہ رکھیں اور یہ بھی فرمایا کہ جس کے پاس گھر تھا اور برادر مومن اس گھر کا مہتاج ہو اور وہ اس کو رہائش کے لیے نہ دے تو خدا فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ اس میرے بندے نے میرے بندے کو دنیا میں گھر نہ دیا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں اس کو اپنی جنت میں ہرگز جگہ نہ دوں گا اور فرمایا کہ جو کوئی بندہ مومن کو باوجود قدرت رکھنے کے نہ خود کوئی شہ دے اور نہ دوسروں سے دلائے تو وہ روز قیامت اس طرح محشور ہوگا کالا موہ میلی آنکھیں اور دونوں ہاتھ گردن سے بندے ہوئے لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے کہا جائے گا کہ یہ خائن ہے جس نے خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کی پھر اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا تو ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات تمام انسانوں کو ہر مشکل میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تحقیق ادا کرمائیں آمید سم آمید ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی رائے کا اصحار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ